اسلام علیکم دوستو سپورٹ سٹاک شو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر یاد ویری اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈلو ہارڈ مرحامہ کی جہاں پہ حال ہی میں مرحامہ کے کچھ نوجوانوں نے یہاں پہ ایک طرف وکیٹ ڈیولپ کی ہے تو آج کے اس پروگرام میں اسی طرف وکیٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور آج یہاں پہ اناغرل سرمنی ہو رہی ہے مرحامہ پریمیر لیگ کی تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے لال محمد گانی صاحب میرے ساتھ ہے تو اس سے پہلے ایک نظارہ آپ کو دکھائیں گے اس طرف کا تو میں اپنی کیمرمنٹ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کو طرف کا تھوڑا سا نظارہ دکھائیں گے تو اس کے بعد ہم لال صاحب سے بات کریں گے اس طرف کے حوالے سے تو دوستو آپ نے دیکھا یہ طرف حال ہی میں یہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے آمیر چراغ اور اس کے دونسرے ساتھیوں نے تو لال صاحب میرے ساتھ ہے سپورٹ سینلسٹ ہے یہ ہر ہر گاؤں میں ہر گراؤن پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ماہور رہتا ہے کس طرح کے گراؤنڈس ہے یہاں پہ ہمارے ساؤڈ کشمیر میں تو لال صاحب کیا کہنا چاہیں گے مرحامہ ڈالوہارڈ میں بھی ابھی ایک طرف بن چکی ہے حالانکہ بیج بہارہ میں ایک طرف تھی پہلے یہاں پہ لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مٹن میں طرف ڈیولپ ہوئی ہے آرونی میں ہوئی ہے سیر میں ہوئی ہے ابھی مرحامہ میں آئی ہے تو کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں کتنا اس سے نشنمہ مل سکتا ہے یہاں کے کرکٹ اور سکور کرکٹ دکھ سب میں آپ کو بتاتے چلوں آج تک بچے میٹ پر زیادہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو اب چونکہ بیج برادہ سے ایک شروعات ہوئی ہے طرف کرکٹ کی تو وہی سے لے کر مجھے لگا آرونی میں مٹن میں سیر میں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آج میں مرحامہ میں ہوں یہاں آمیر چراغ اور اس کے دوستوں نے مل کر خلشت صاحب بھی ان کے ساتھ ہے سوہیل بھی ان کے ساتھ ہے انہوں نے ایک انیشیٹری لیا یہاں بھی ایک طرف بنائیں گے حالانکہ اگر میں گرانڈ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا اگر آن سائیڈ کی بات کروں گا تو کافی اچھی ڈائیمنشنز ہے گرانڈ کی اگر میں یہ سائیڈ کی بات کروں گا تو یہاں سے بھی بہت اچھا لگتا ہے تو آج کل بچے دے وانٹو پلیان در ترف کی رہے دے پریفر ترف کی رہے انسٹیڈ آب میٹ تو مجھے لگتا ہے زبردست کوش ہے ساب آپ کو بتاتے چلوں رولر جو آج کل مجھے لگتا ہے پانچ سے چھلاک آتا ہے رولر بھی انہوں نے لیا ہے اور مجھے لگتا ہے ماہول جو آج کا انہوگریٹمائش یہاں پر ہوگا مجھے لگتا ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے سر کے یہ جو آمیر صاحب ہے اور دوسرے ان کے جو ساتھی ہے انہوں نے اپنے جیب سے یہ سارا خرچہ کیا 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 نہ چاہیں گے دیکھیں ایک بات میں کہوں گا آپ کو کہ اگر میں آمیر کی بات کروں گا اس سے پہلے بھی میں یہاں کبھی کبھی آتا ہوں فائنالز میں کس کو یہ کھلواتے ہیں لیکن فائنال میں بہت زیادہ کیج دیتے ہیں اور آج انہوں نے خود کا پیسہ اس میں انویسٹ کیا ہاں ٹیمز آئیں گی کیونکہ بہت زیادہ ابھی تک 64 ٹیموں نے کنفرمیشن اوریڈی دی ہے اس کو پیسہ بھی آئے گا ملکہ وہ انسٹالسمنٹ میں آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک زبردست کوشش ہے اپنے جیب سے پیسے نکالنا پھر اس چھوٹے سے گراؤنڈ پر ایک تر فیکٹ کا انکار کرنا مجھے لگتا ہے ونڈر فل ایٹماسپیر اگر ہم دیکھیں گے لوگوں کی کافی زیادہ تیداد ہے سری نگر سے ٹیم آئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کافی ٹیمیں کھیلنے کے لئے آگئے لیکن طرف کو مینٹین کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے سرما کا موسم ہے تو اس سرما کے موسم میں آپ اس پر واٹر نہیں کر سکتے ہیں خالی آپ کو رول کرنا پڑے گا صبح اور شام کو تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اکمبنی دی رہے ہیں تو یہ بہت اچھی سلال صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں جو ہمارے کرکٹورس ہیں میٹ پہ کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن جب وہی جے کے سی کے ٹرائلز میں جاتے ہیں یہ جے کے سی کی طرف سے ہی بھی جاتے ہیں باہر تو زیادہ کچھ ہماری ٹیم وہاں پہ کر نہیں پاتے حالانکہ حال ہی میں اچھا پردرشن رہا جے کے کا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم جو یہ ترف وکیٹس سے ڈیولپ کریں گے ہر جگہ پہ تو شاید ہمارے کرکٹ کو اس سے نشنوں میں بہتر مل سکتا ہے اور بہتر کرکٹ اور اس ہم پروڈوس کرتے ہیں دکٹر صاحب میں آپ کو بتاتے ہیں چلا گرہونڈ چھوٹا ہو رہا بڑا وہ زیادہ مہتر نہیں لگتا وکیٹس کا ٹھیک ہونا بہت بڑا چیز ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل بچے جو ہے ترف پر کھیتے ہیں اور اگر ہم اوٹسارٹ سٹیٹ جائیں گے وہاں آپ کو ترف کی ملے گا وہاں آپ کو میٹ کرکٹ نہیں ملے گا تو یہ اچھی کوشش ہے کہ ہر جگہ بچے ایک انیشیوٹر لے رہے ہیں ترف بنانے کا تو آمیر نے بھی ایسا ہی انیشیوٹری لیا تو سری نگر سے آج تیم آئی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ترف کا نام سن کر سری نگر والوں نے سوچا ہوگا کہ اگر میں کہوں گا انہتناک کی اگر میں بات کروں گا ساوت کی ساوت میں بہت زیادہ گرانڈرز پر ترف ہے سری نگر میں بات کروں گا تو کم ترف وکٹ وہاں پر بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انہتناک کی رکٹ کی اگر میں بات کروں گا انہتناک سارے فرست ہے تو یہ کوشش آپ کے سامنے آمیر چراغ کی چھوٹا گرانڈ ہو سہی یا بڑا لیکن انہوں نے کوشش کیا اپنا پیسہ انیشیوٹر کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زبردست کوشش ہے اس کی ہمیں اس پھل کریٹر گولتا آمیر چراغ سارے جانکاری دینے کے لئے تو دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں آج یہاں پہ انہارل سرمونی ہو رہی ہے مرحمہ پریمیر لیگ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تماشی ابھی آ رہے ہیں اور خاص کر انتظامہ تو بڑے ہیں میں کیمرمن سے گزارش کرنا چاہوں گا تھوڑا سا آپ کو اس گراؤنڈ کا نظارہ دکھائے تو دونوں ٹیمیں آج چکی ہے بلکل تیار ہے یونیفارم پہن کے تو کچھ دیر کے بعد یہاں پہ مرحمہ پریمیر لیگ کا فرسٹ ایڈیشن جو ہے اس کا انہارل سرمونی ہونے جا رہی ہے تو دوستو ہمارے سب بنے رہی ہے یہاں پہ ابھی انہارل سرمونی ہونے جا رہی ہے تو آپ کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے فلحال سپورٹ سٹارک شو کے لئے بہت بہت شکریہ تھانک یو